اسلام علیکم میں ہوں بلالتارہ اور آپ دے دیکھ رہے ہیں کے نیوزوردو ناظرین میں اس وقت چمن پاک افغان بارڈر پر موجود ہوں یہاں پر پچھلے ایک ماہ سے اتجاج جاری ہے جو کہ پاسپورٹ ریجم کے خلاف ایک ہی مطالبہ کیا جارہ ہے کہ وہ پاسپورٹ مانے کو تیار نہیں ہے اور ایک مہینے سے یہاں چمن بارڈر پر درنا بیٹے دیے رکھا ہے اور اس حوالے سے یہاں پر جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کام ہے وہ بھی سخت متاثر ہوا ہے اور بلکل بند ہو گیا ہے تجاری تیز جو سرگرمیہ ہے وہ بدستور مطل ہے اور حکومت جو درنا کمیٹی کے درمیان جو لیٹ لاکھے وہ برقرار ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ آس پاس جو لوگ معجوم ہیں یہ تمام ڈریور حاضرات ہیں یہ وہ ڈریور حاضرات ہیں جو یہاں پر پاکستان کے مختلف شہروں سے جو افغان ماجری نے ان کو اپنے گاڑیوں میں مزدہ گاڑی میں لے کر وہ ان کو جو ہے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں افغانستان کو جبکہ واپسی پر ان کو جو ہے نہیں چھوڑا جا رہا ہے ان کے کیا مطالبات ہیں کیا مشکلات ہیں بارڈر پر ان کے لیے سہولیات کیا ہے اور ان سے یہ جانتے ہیں جی آپ پر اپنا نام بتائیں اور آپ کیا کام کر دیں ہمارا نام ہے زمان میں ڈریور ہوں جی آپ لوگ کبز یہاں پر بیٹے ہو اور کتنے گاڑیاں آپ لوگوں کی کڑی ہیں آج تسرہ دین ہم لوگ کڑا ہوئے لیکن گاڑی تو زیادہ چار سب سے اوپر گاڑی کڑایا تو کیا مشکلات ہیں کیا ہو جائے مشکلات ہیں کہ لوگوں نے رکھایا ہوئے کہ ہم لوگ کا درنہ ہے درنہ بیٹھایا ہوئے ہم لوگ کوئی بنج بس نہیں ہے نہ کوئی سرکار آیا ہوئے نہ کوئی عوام آیا ہوئے وہ لوگ ادر بیٹھا ہوئے ہم لوگی یہاں پر کڑا ہو نام لوگ کو پچھنے کا کوئی بند آیا ہوئے کہ بایی تمہارا مسئلہ کی آیا ہے ابھی آپ لوگ آگیا پچھنے کے لئے اور کوئی بھی نہیں آیا ہوئے جی آپ اپنے نہ بتایا کہ ہمارا دریور ہوں جی ہم دریور ہے ہم کو پیس بوک پر بولا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے راستہ چوڑا ہے گرے لے جا سکتا ہے واپسی بھی آپ کو راستہ ہے ابھی ہم لوگ یہ کندار کندار سے واپس آ رہے نہیں چوڑ رہے ادر سے چوڑ رہے یہ نہیں بتا رہے کہ واپسی راستہ نہیں ہے ہم کو یہ بول رہے کہ آپ لوگوں کو چوڑ رہے آ جائے ہم لوگ آیا ہے ابھی واپسی میں نہیں چوڑ رہے یہ ہمارے ساتھ دوکہ ہو رہے کیوں ایسا ہو رہا ہے ہم کو بولتا تھا کہ واپسی نہیں چوڑ رہے ہم لوگ یہی پرلت والوں نے پی ویڈیو میں یہی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے راستہ ہے لاؤ ہم لوگ جب آیا یہ نہیں بتا رہا ہے کہ بھائی واپسی کا راستہ نہیں ہے ہمارے ساتھ پراد ہوا ہے یہاں پر مشکلات کے آپ لوگوں کو پانی پر پانی خوراک کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہ ہونے کے برابر ہے صرف میٹی ہے ابھی تو پھلال آج جو میٹی نہیں اوڑ رہا ہے اگر آوا چل رہا تھا بس بیٹی وڑک ہم لوگ ادھری بیٹھا رہے گا یہ سارے کتنے ریور ہیں کتنی گاڑی چار پانچ آزار گاڑی پڑے پسے ہوئے سارے پسے ہوئے آپ آگے جا سکتا ہے آگے جاؤ سارے گاڑی آگے کڑے ادھر نہیں کڑے کچھ کڑے سارے آگے چڑے اس طرح ملسی بہت زیادہ تعداد ہے بہت زیادہ تعداد ہے مارا بھی ہے سب آپ لوگ یہاں پر اپنا خوراک اور سونے اٹھنے کچھ بینے کچھ بینے کچھ بینے ہیں اپ닝ے پانی ہے نچہ ہے نروٹی ہے حقومتی کوئی نمائندہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ہم 아� Тамارسات mijانی کرے ہم کو جانے کا راستہ دے ہواے ہم لوگ لکہ کل آتیا ہے کوئی آہ ق travaille سے ہے ای کوئی کوئی ٹھے سے ہیں ہم لوگوں کو کیا پتہ ہم لوگو ویڈیا میں دے کر بائیں آپ لوگوں کو راستہ ہے آج آہے یہ نہیں بتا تھا کہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے آپ لوگوں کو پسا رہے ہیں تو آپ لوگوں یہ درنا کا علم نہیں تھا یہ جو ابھی آ رہے ہیں بہت سے معجنی تو بند نہیں ہے یہ لوگ جو آ رہے ہیں اپنے گاڑیوں میں تو ان کی گاڑیاں پھر واپس کیسے یہ نہیں جا رہی ہے بول رہا ہے کہ آئے جائے یہ نہیں پتہ کہ واپس نہیں چھوڑ رہا ہے یہ نہیں بتا رہے کہ آپ لوگوں کو راستہ نہیں ہے یہ بتاتا تھا ہم لوگ ادری نہیں آتا تھا نہیں لوٹ کرتا تھا ہمارے کیا قصور ہے ہم کو بول کے آئے جائے تمہارے لئے راستہ بنایا ہے ہم آیا ہے واپس ہی پسا رہے ناظرین جس طرح کی آپ نے دروروں کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکل میڈیا پر بھی یہ چلا ہے کہ جو ابغان ماجرین ہیں ان کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے وہ بلکل جا سکتے ہیں یہاں پر یہ اعلان حکومت کی بھی جانب سے اعلان کیا گیا اور یہاں درنا جو کمیٹی ہے ان کی جانب سے بھی یہ اعلان ہوئے کہ آپ ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے لیکن اس وقت جو آپ یہ حجوم دیکھ رہے ہیں جم کٹھا دیکھ رہے ہیں تمال ریور حضرات سنکھڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر یہ گاڑیاں آئی ہے جو ابغان ماجرین ان کو ڈیپورٹ کیا گئے ہیں انہیں جو واپس خالی گاڑیاں ہیں ان کے لئے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ ان کا واحد ہے ہی روزگار ہے اور پریشان ہے یہاں پر بورڈر کے ساتھ ان کے ساتھ کسی قسم کی خوراک اور یہاں پر اٹھنے بیٹھنے سونے کا پانی کا کسی قسم کا بندوبست بھی نہیں ہے اور یہ یہ کہنے کہ ہم جب درنہ کمیٹی کے پاس گئے تو ان کا یہ کہنے کہ ہم جو ہے ہم ان کو بلکل نہیں چھوڑ سکتے اور ہمیں جو ہے ہمارا درنہ اور ہمارے مطالبات تسلیم ان کے جو اپنے مطالباتیں وہ بجا ہے جبکہ دوسری جانب یہاں پر ان کے جو مشکلات ہیں وہ بھی قابل دید ہیں یہاں پر ان کے خدا راہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو مطالباتیں وہ تسلیم کیا جائے ہمیں اجازت دی جائے واپس ہی اور ہمارے واحد بچوں کا یہ ایک روزگار ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہے کے نیوز اردو